سیکٹر ستاون میں دھارمی کی ستھل میں ہوئی گھٹنا کے معاملے میں یوگوں کی گرفتاری کی ورود میں تگرہ گاؤں میں مہا پنچایت کا آئیو جن کیا گیا اس مہا پنچایت میں سیکھڑوں گاؤں کے سرداری اور ہزاروں لوگ موجود رہے سونا سے بی جے پی کے پورو ودایق تیج پال تنور اور ورطمان ودایق سنجے سنگھ بھی موجود رہے جی میرا نام بابیتہ کرانا ہے میں پورو میں بی جے پی گھڑ گاؤں کی مہلہ موڑشا کی جلا دخش رہ چکی ہوں آج پنچایت نے یہ نینے لیا ہے کہ جو اندین 31 جولائی کو ہنسا ہوئی اور جب میوات نے گھڑ گاؤں میں سرکار کی پولیس پرشاشن فیل ہو چکا تھا تو ہمارے سماج کے اور سبھی سماج کے بچوں نے ان کو روکا لیکن سرکار کی جو پولیس ہے اس نے کیا کیا ہے کہ نردوس بچوں کو اٹھا اٹھا کے گھر سے لے جا کے اور ان کو آریسٹ کر کے اور ان کے خلاف پتہ نہیں کون کونسی دھارائے لگا دیئے دیکھو یہاں ہمارا جو چھت رہے اس میں کوئی بھی گاہ مسلموں کا نہیں ہے اور اچانک سے یہ جو مسلم سماج ہے یہ ایک ایک ایٹ لا لاکر رکھتا رہتا ہے اور ہماری ناک تلے یا تو مزار بنا لے گا یا مزید بنا لے گا اگر ہم اس کے خلاف کاربائی کرتے ہیں تو سرکار کے ہاتھ پاہ محل جاتے ہیں کہ ان کو مت چھڑو ہندو کب تک ڈرکے رہے گا ہم نے بھاجپا کو ووٹ کس لیے دیا تھا ہم نے بی جی پی کو ووٹ کیوں دیا تھا اس لیے دیا تھا نا کی ہندو راست بنائے ہندو کی شرکشہ کرے ہندو کب تک ان سے ڈرکے بیٹھا رہے گا یہ تاجیاں نکالتے ہیں تو تلوارے لہراتے ہیں اگر کیا ہندو اپنی یاطرہ نہیں نکال سکتے کیا ہمیں شرکشہ کی ضرورت پڑے گی ہم نے فیصلہ یہ لیا ہے کہ نردوش بچوں کو چھوڑا جائے سرکار ہمیں پریشان نہ کرے نہیں تو پھر ہم سرکار کے ہی بجائیں گے میں بھی بتانی سوہنا میں کس کس سی سی ٹی وی فوٹیج میں آئی ہوں گی میرا نام بھی وہ لکھے اکتیس تاریخ کو جو میواد کے اندر ویشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے یاطرہ پر جو کاریانہ حملہ ہوا آتنکیوں دوارہ بمب برسائے گئے گاڑیوں میں آگ لگائے گئی گولیاں چلائے گئی ہمارے دو ساتھی شہید ہوئے ابھی شیخ بھائی ہمارے پردی بھائی ہمارے اور جو ہوم بھائی کے جو دو ساتھی اس کے علاوہ دو اور انہیں بھی جو اس کے اندر شہید ہوئے ہیں ان کا پرتی یہ ہم ہمارا جو دکھ ہے جو پیڑا ہے آج وہ یہاں گروہ رام کے اندر ویقت ہم نے کی کہ گروہ رام کے اندر ناجازی شائط کو پولیس پکڑ کر جیل بھیج رہی ہے ہاں جب اگر یہاں پر آبادی نہیں ہے جب یہاں پر کوئی مسلم نہیں رہتا ہے تو بغیر آباد کے لیے بیواد کیوں کر رہے ہیں لوگ ہم تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا اگر کوئی آبادی مسلم سماج کے نہیں ہے تو کیوں یہاں پر مسجد بنا رہے ہو آپ مسجد جہاں پر آبادی بھائی آپ کب اور کس کو جاپن سوپا جائے پرسوم بات کریں گے اپاکت مودے کے مادم سے جو ہماری کمیٹی بنی ہے اس اپتے کریں گے اور ہم آپ کے چینل کے مادم سے مانگ کرتے ہیں کہ مامن خان کے خلاف ترنت افیر در جو جو یہ بدھائک ہے اس نے جو بدھان سوا میں جو شبد بولے ہیں اس پر ترنت افیر در جکر کے سرکار اس کو بونسی بھیجنے کا کام کرے ہیں یہ مامن خان جیسے لوگ ہیں مامن خان جیسے لوگ ہیں جو اس کے در ماسٹر مائنڈ ہے یہ نہیں کہ کیے گا ہے سب کچھ سائبر تھانے پر حملہ ان لوگوں نے کرایا یہ ماسٹر مائنڈ ہے تو یہ مامن خان ایک ازار پرسنٹ اس کے اندر جو ہے ان مول ہے اس کو گرفتار کرے اس کو گرفتار کرنے کے بات کو ریمانڈ پر لے اور جب پلیچر ریمانڈ پر لے گی تو یہ بتائے گا کون لوگ شامل ہیں